ہیلو ایوریون میں ہوں موسین سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل موسین آخر کار فینلی کل ہم گاڑی لے کر روم پر آ ہی گئے اور گاڑی ہماری آ گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج لیکن اس سے پہلے آج بہت سارے کام بھی کرنے ہیں جو سب سے پہلا کام ہے یہ دوست آپ ہرے دیکھ رہے ہیں آپ کچھ سو رہے ہیں جناب کچھ بیٹھ رہے ہیں کچھ موبیل فون چلا رہے ہیں یہ دوست پر زور فرمیش کر رہے ہیں ایک چیز کی کہ گاڑی تو آ گئی ہے لیکن ایک چیز نہیں آئی اب وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو اس وقت چلتے ہیں جناب لیکن اس سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں وہ کینڈی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل لیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ دوست میرے ساتھ آئیں گے دلاور بھائی ہم جا رہے ہیں جناب ایک کام کچھ چیز لینے کے لیے آپ کو پتت لگی گیا ہوگا کہ کیا چیز ہم لینے جا رہے ہیں اس وقت کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ضرور آتی ہے جو کہ پہلے نہیں آئی تھی گاڑی ہماری کہاں پر کھڑی ہے یہ والی یہ جو آپ ٹیکسی دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنی یہ والی گاڑی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں جناب اس گاڑی کو پورا مطلب اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا باہر سے اندر سے اور ساری گاڑی جو آپ کو چیک کراؤں گا اتنی دھوپ ہے اس وقت اور پرابلم یہ ہے کہ اس دھوپ پہ گاڑی کو کھڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سائے کا کوئی بندوباس نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کی گاڑیوں دیاں تو بھائی وہ تو اپنی گاڑیوں کے لیے شیرد بغیرہ بنوا لیتے ہیں کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا انتظام ہے نہیں چلو کوئی بات نہیں کچھ کوشش کریں گے ہم کیس کے لیے کوئی ہم چھپڑی کی کوشش کریں گے بنائیں گے یہاں پر کوئی جگہ دیکھیں گے بنائیں گے اس وقت جناب جی ہم چلتے ہیں دوست ہمارے نراض ہو رہے تھے بہت زیادہ کیجار آپ نے گاڑی لی ہے گاڑی بھی اندر سے اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ گرم ہو چکی ہے بھائی صاحب ایک ٹائم تو ہمیں بیٹھتے ہوئے بھی نہ مطلب ایک بار پتہ چلا ہے کہ یار اتنی زیادہ گرمی اور دھوپ اور اوپر سے پھر تھوڑے سے شیشے بھی ہم ڈاؤن کرتے ہیں جب شیشے بند ہوتے ہیں تو گرمی اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب بھی جناب ہم آپ کو بتائیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے دوستوں کا مہم مٹھا کرانے کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ لیتے ہیں وہاں پر ساتھ ہی ہمارے مٹھائی کی ایک شاپ ہے مٹھائی وغیرہ وہاں سے لیتے ہیں اور مہم مٹھا اپنا بھی کرتے ہیں ہم نے دوستوں کا بھی کرواتے ہیں کیونکہ یار کوئی بھی جب نئی چیز لی جاتی ہے تو اس چیز کے لیے ضروری ہے یہ چیز بھی وہ بھی ایک دن لیتے ہیں کال آئی تھی گاڑی نہیں کال آئی تھی ایک چلی کال ہم رات کو بہت لیٹ پہنچے ہیں ٹھیک ہے میں آتے ہوئے مطلب وہاں سے تو ہم فری ہو گئے تھے چھ سات بجے ایک اور کام تھا وہاں پہ ہم چلے گئے تھے اور رات کو دس گیارہ ہمیں بات چکے تھے اور پھر کچھ دوستوں کو چلے گئے تھے ڈیوٹی پہ اور اس طرح میں نے سوچا چلو جا جا گئیں گے اٹھیں گے تو پھر جائیں گے ابھی ہمارے پاس ٹیم ہوا ہے تقریبا نا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دو باز کر چالیس منٹ ہو جائے ہیں ابھی میں فریش ہوا ہوں کھانا کھایا ہے اور نہ دو کر ابھی میں نے سوچا چلے پہلے یہ کام کرتے ہیں اور بھی آج گاڑی کا آئل ویل چینج کرانے ہیں اور تھوڑے کام ہیں تو آپ نے ودا کی ساتھ جڑے رہنا ہے آپ کو وہاں پر جا کر ملیں کال جب گاڑی لائے تو عرفان بھائی ہمارے ساتھ تھے ہم نے گاڑی چلائی میں نے چلائی بھی نہیں تھی آج اس گاڑی کو پہلی بار میں چلا رہا ہوں یہ تو یہ گاڑی ہے آٹو اس کا گیر بھی آٹو ہے یعنی کلاچس کے نہیں ہے جو ہم ٹرک بغیرہ چلاتے رہتے ہیں ان کا تو کلاچو ہوتا ہے اس گاڑی کو میں پہلی بار ڈرائیو کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ میں اس کو چلا پاتا ہوں گیر کو دکھیں ایک بردرار بھائی یہ دیکھیں کہ گیر اس کا آٹو گیر ہے اس کو جناب رکھ دینا ہے ہم نے ڈی پہ یہ دنوں تو میں نے مطلب سن لیا چلو اچھا جی اب الحمدللہ گاڑی ہماری مطلب چلنا شروع ہو گئی ہے بس اس کو ڈی پہ رکھنا ہے اور جو کلاچ ہے اور بریک ہے وہ ایک ہی اس کا فنکشن ہے دونوں سے ایک ہی چیزیں مطلب ہوں گی بریک بھی اسی سے ہے کلاچ بھی اسی سے لیکن آپ اس کو گیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے اس کی سپیڈ بڑے گی گیر یہ آٹومیٹک لیتی جائے گی اب یہ ہم شیش اس کے کلوز کرتے ہیں تاکہ اسی بھی کچھ ٹھانڈ کریں دیسی گھی سے تیار مٹھائیاں یہ اردو میں لکھا ہوئے آپ کو اگر سمجھ آ رہا ہے تو یہاں پر لکھا ہوئے جناب متام ال نور یعنی کے ال نور ہوتل یہاں سے پتہ کرتے ہیں دکان تو بند ہیں لیکن ہے ان ہوتل والوں کی آپ پتہ آپ وہ دے بھی دیں سر مٹھائی کھل جائے گی دکان کھل ہی ہے مٹھائی کھل ہی ہے الحمدللہ سویٹ کی دکان ہمیں کھل ہی مل گئی ہے ہوتل کے راستے سے ہمیں ہو کر آنا پڑا ہے یہ اس کا جو اپنا گیٹ ہے یہ تو بند پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر شاپ کھل ہی ہے اور یہاں پر آپ مٹھائی خرید سکتے ہیں مٹھائیاں ہم جناب لے رہے ہیں بہت زبردست قسم کی مٹھائیاں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فریش تیار ہو کر پڑی ہیں اور یہ مر پاکستان کا ہوتل ہے یہ شاپ بھی ان کی ہے پاکستانی تو مٹھائی جو ہوتی ہے سیم ٹیسٹو ہے اس کا پاکستان والا یہ آتا ہے تو یہ ان کا کہنا ہے اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں پھر دیکھیں گے جناب کی کس طرح ستری باقی آپ دیکھ رہے ہیں گلاب جامان ان سب میں آپ کیا شاپ سکھاتے ہیں آپ نے کومیٹس ضرور کرنا ہے گلاب جامان یا پھر برفی آپ کے لئے بھی جناب دھیجائے گی آپ نے ٹینٹیں نہیں لی لی ایک کیجی ہم لیں گے اس کو ایک کیجی ہمارے نئے جو کافی ہے پھر نہیں بھائی برفی کر دیں اور مکس کر دیں مٹ گلاب جامان اور جی یہ دلاور بھائی بھی آ چکے ہیں اور اس وقت ہماری مٹھائی جناب جو بے گوری دلاور بھائی یہ ادھر سے دیکھیں ماشاءاللہ پکستانی پورا سسٹم یہ ٹیسٹ کریں جناب کیسا یہ بتائیں پکستانی ٹیسٹ ہے پھر ٹھیک ہے ایسا نہ ہو نا پھر وہاں پر ہم لے کر جائیں اور ہمارے دوست نراض ہو جائیں ہاں جناب ہمیں لے گئے اور ہمیں اس کو لے کر جاتے ہیں مٹ گیا جناب اس کو مٹیس کر رہا ہوں یہ کیسی ہے جب اللہ اور اب جناب آپ کو اپنی گاڑی رانی دکھا دیتے ہیں سامنے سے دیکھیں کیسی جاگ رہی ہے دلاؤر بھائی کی دلاؤر بھائی کی دلاؤر بھائی کی دلاؤر بھائی کی پان تو نہیں کی تھی ٹھیک ہے کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ کرم تھی چلو دیتے ہیں دلاؤر بھائی کھلو ہم لے کر آگئے ہیں لیکن اب آپ کھلا نہیں رہے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پاڑ کے سب پہلے بھائی صاحب کو دیں پہلے مارے بھائی عمران صاحب جو ان کو دیں وہ بھی بنا لیتے ہیں چاہ بھی بنا لیتے ہیں لیکن پہلے یہ ہے کہ مو مٹھا تو کریں عمران بھائی مو مٹھا کریں مبارکہ جناب محسن صاحب بھائیاں دعا کریں محسن بھائی کو لبا کمیابی دے گاڑی خریدی ہے آپ کو انشاءاللہ خوش رکھیں گے اچھی 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 ویڈیوز انشاءاللہ ملے گی آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں کہ کیسے یہ بہت اچھی مٹھا ہے یہ بلکل طرح جناب ماشا اللہ ایک نمبر اچھا جی اوکی ابھی جناب ہمارے بھائی آپ بھی ٹیسٹ کریں شکریہ جب مبارکہ بہت زیادہ خیر مبارک بہت بہت شکریہ عرفان بھائی مبارک بھائی خیر مبارک جناب بہت شکریہ آپ کا یہ جناب سجاد بھائی ہمارے ہیں آپ کیا کہیں گے مٹھائی کھا رہے ہیں جناب اللہ پاک نصیب کرے اسے گاڑی اچھے سے چلائے جی بھائی آپ کچھ بول دیں خیر مبارک جناب بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت بھی رکھے اور آخر پہ جو ہمارے ساتھ بھائی کے اندر بھائی جی کھاؤ آپ کھا بھی رہے ہیں دکان بھائی دکان بھائی 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 مبارک بات اچھے جی یہ مٹھائی کھلا رہے ہیں آپ کا کھلا رہے ہیں اللہ پہ کھلا جن آئی جب یہ کھلا کر اپنے کھلا بچہ لے شکریہ جبکہ کھلا کھلا ہے آپ کی مہم میں سے سکتے کر رہیں کچھ روٹین developing اس کو تبدیل کرتے رہیں کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کو کرنا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت میں بنچری شاپ پہ جاتا ہوں جہاں پر بنچری شاپ بولتے ہیں جہاں گاڑیوں کے اہل وغیرہ چینج ہوتے ہیں اور فلٹر چینج کرتے ہیں تو ہاں پر جا کر آپ کو ملتے ہیں یہ پہنچ چکا ہوں جناب میں اس پنچر شاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بنچر واغیارزیت اسلام علیکم کیا اللہ بھائی کی کو یہ تھے مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اس کی اوپر لگانای ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں فلٹر بھی چینج کرنا ہے اچھا یہ گاڑی میں نے لگا دی ہے یہ ہمارے بھائی ہماری گاڑی کا اہل چینج کریں گے ان کا نام ہے مذر مذر نام ہے نا مذر بھائی ہماری گاڑی کا اہل چینج کریں گے بھائی زیادہ تسلی سے کرو کیونکہ یار میں نے گاڑی لی یہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے گاڑی کیا بھی اتنا اور اس چیز کے بارے میں تو پھیرنا ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے آپ کا بتایا ہے کہ ان کے پاس جائیں گاڑی تھوڑی سی گندی بھی ہوئی ہے اس کو سروس تو نہیں کرائیں گے میں خود اس کو واس کر لوں گا بونٹ کھولتے ہیں ہمارے کلٹر میں ہوا لگا رہے ہیں یہ کتنے گئے یہ بھی بیس لیا ہے ہاں بھائی یہ بھی بیس لیا ہے چلو جو اچھا ہے وہ ڈال دو یہ ٹائٹ آنواریٹ کتنا آتا ہے اس میں بھائی ساڑھے تین لیٹر کے یہ اچھا جار مجھے اس جگہ پر گاڑی لگاتی بھی ڈار بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نو گاڑی کا ٹائر جو ہے میں مطلب بیج میں ہی نہ چلا جائے کیونکہ مجھے ابھی کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے یہ جو سروس سٹیشن ہوتے ہیں یہ پنچر شاپ ہوتے ہیں یہ جگہ بنی گئی تھی اس جگہ پر گاڑی لگانے گا یہ کون سے ہے یہ تو تھائی لینڈ کا لگا ہے ہاں ہائی لینڈ کا اچھا تو دوسرا اسلی اسلی ہے وہ کا کتنے گئے وہ پچیس ریال کا سوری چلو مشکل ہے وہ لگا دو یہ جو لگا ہوئے یہ تھائی لینڈ کا لگا ہوئے کہ آپ نے اسلی لگانا ہے یا پھر اس طرح کا لگانا ہے میں نے ان کو بولا ہے بھائی اسلی لگانا ہے اس جگہ سے دیکھیں جنا پرانے والا اہل نکر رہا ہے اور اس ڈبے میں جا رہا ہے یہ دیکھیں میں زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ نئے فیلٹر آ چکے دکھا دیں بھائی یہ اسلی ہے ہاں یہ کہاں گئے ہندھائی کا کوریا کوریا کھر چلو یہ لگا دو مشکل ہے بھائی اس کا کیا نام ہے آپ کا جو بھائی ہے کونہ بکاس بکاس ہے نا عویس عویس وہ کدر ہے وہ مدینہ کیا ہے عویس کو جانتے ہیں وہ اس کے پہلے گاڑی تھا نا وہ پانیوالا ہاں عویس کا تھا ہاں وہ بھائی اس کا فیلٹر کو جناب اس وقت ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کا اہل کتنا بھائی چینج کرنا چاہیے کتنے چار ساڑھ چار ہزار چار ساڑھ چار ہزار پھر اب میں نوٹ کر لوں گا چار ساڑھ چار ہزار کے بعد جناب پھر کرا دیں گے اہل چینج ہوتا رہے تو پھر گاڑی کی عمر میں اضاف ہوتا رہتا ہے یہ ٹیم پر چینج کرنا چاہیے ایک چلے گئی دوسری دو گئی ہیں تین لیٹر تو آگئے پورا ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ پوری آئے گئی چوتھی بوتل جو ہے یہاں پہ بھائی گئی سے چیک کریں کہ صحیح کریں گے کہاں تک ہونا چاہیے ابھی یہاں اچھا یہ جو نشان ہے ابھی فیلٹر اس کا کھالی ہے ٹھیک لیکن جو نکتہ ہے وہاں تک ہونا چاہیے جب بھی چیک کرنا ہے بعد میں چھوڑھے تین لیٹر آگئے گاڑی کا اہل وغیرہ چینج کروا کے ابھی اس جگہ سے میں نے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے ان پنچر بھائی والے نے کہا ہے شاوپالوں نے کہ اس جگہ پہ کھڑا کریں ابھی آپ کے انجن کو جو تھوڑا سا دھو دیتے ہیں آواز کر دیتے ہیں یہ بیٹری کا ایک ہی سراب ہم چینج کریں گے تھوڑی پیپسی پایا ہے اچھا کارپور منابین دوچھے چھو سکن بھیے تھوڑی پیپسی پایا ہے پیپسی اس پنچین کر دیئے پیپسی ہونٹے 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 ہی اچھا اچھا پیپسی پایا ہے کارپور ختم ہو جائے اب باری آگئی ہے جناب پیرو میں ہوا ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہمارے بھائی بھائی کننی ہوا ہوتی ہے آگئے اور پیچھے بتا دو جار پیچھے پیچھے چالی جالی پیچھے برابر ہو دیئے برابر ہو دیئے اس کی طریقہ چالیس پوری ہے مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے ماشاءاللہ پوری ہے چھیک ہے اب بھی آگے چیک کرتے ہیں پوری ہوگی تقریباً ٹیر جو ہے وہ بلکل چاروں ٹیر جو ہے وہ نئے ہیں آپ کا نام کیا ہے احمد زمان ادھر ہی چالیس ہے بیدرین کام ہو کے ہو گیا سار کنی ہو گیا ایک سو پانی ہے ایک سو پانی ہے کوئی قرار محبت ایک سو پانی ہے ایل چینج قرار لیا جناب اور اب ہم جا رہے ہیں یہ ساتھ پیٹرول پانپ آپ دیکھ رہے ہیں ساسکو کمپنی کا جان سے فیول بھرواتے ہیں یعنی کہ پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کا نشان دیکھیں ایک سکر رہے گیا اچھا بہت سارے دوست یہ بھی کومیٹس کریں گے کہ آپ بڑی نا ڈار ڈار کے گاڑی چلا رہے ہیں تو بھائی ڈار لگتا ہے جب پہلی بار بندہ گاڑی چلاتا ہے اور خاص کر وہ اب نہیں ہو تو پھر آرام آرام سی چلانی چاہیے اسے جب اتنا زیادہ آپ کونفیڈنیز نہ ہو اتنا زیادہ پتہ نہ ہو نائنٹی وان ڈالو نائنٹی وان کننے کے ہاں اوکی نائنٹی وان ڈالو پچاس کڑا ڈالو ان کے نمبرز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی وان یہ گریہ ہیں پچاس ریال کا پیٹرول میں میں برو پر آ رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹینکی کہاں تک پونکتی ہے دو سکی ہو چکے ہیں پہلے پلکل ایک کوئنٹ تھا بھی دو کوئنٹ ہو چکے ہیں تین ہو گئے ہیں جناب پچاس میں امید تو ہے کہ آدھے سے زیادہ شاید ہو جائے ابھی یہاں پر بھائی پیٹرول بہت زیادہ مہنگ ہے کس نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ریٹ میں لکھتے ہو گئے نائنٹی چھوڑ پی جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹو کوئنٹ ایٹین حلالہ ٹھیک ہے دو اشاریہ اٹھارہ حلالہ ٹھیک ہے جیسے ہم پیسہ بولتے ہیں ان کو حلالہ بولتے ہیں اس کا ایک لئے ٹرائے گا بہت مہنگ ہے یاں ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ ہی جا رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتاتا ہے ابھی فل پت نہیں ہی کتنے ہی ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ ٹینک کی جو ہے وہ ہو چکی ہے ابھی پچاس کا میں نے ویسے تو بیس کا بھی برا سکتے ہیں تیس کا پندرہ کا بیس کا میں نے فیل قرار یہ بتاتا کہ چلے یار ہونا چاہیے جب تین نکلنا تو پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پیٹرول ڈلوائیں یہ ہے جی ایک جناب پچاس سعودی ریال جی ہے ہمارے بائی لے کے جا رہے ہیں ایل وغیرہ چین کرا کر پیٹرول بڑھا لیا سارے کام کر لیا ایک کام رہتا ہے کہ جو بیٹری کا ایک ٹرمینال ہے وہ کاربن بنا جاتا ہے ابھی مطلب نزدیک بھی ہے جانے والا ہے اس کو بھی چینج کر رہا ہوں گا میں اب اتنا جلدی نہیں ہے بس اس نے کہا ہے بھائی نے کہ پیپسی بغیرہ ڈال لو تو مشکل نہیں ہے چلے گا کاربن نہیں بنے گا لیکن چلو کبھی چینج کرا دیں گے ایک بل چینج کرا دیں گے چینج ہوگا چلو کوشش دیں گے یہ ہے کہ نکال جائے گا یہاں پر کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں روڈ کے رائل سیٹ پر کام جاری ہے مشینیں آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہیں ایکس ویٹر روڈ سعودیا کے ہیں تو بہترین لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی مرمت جاری رہتی ہے کہیں کوئی لینڈ کبھی ڈالتے ہیں کیبل کوئی ڈال رہے ہیں کبھی کبھی گیس کی کبھی پانی کی تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں جاناں چلتی رہتی ہیں آپ دوستوں کے بڑے کمیٹس آتے ہیں یار ایدر کے حوالے سے کہ ایدر کے پاس لائیو جا کریں یا پھر کوئی ویڈیو بنائیں ابھی ابھی میں نے ایدر کوئی کال کی ہے تو اس کو میں نے بولا ہے کہ آج اگر میں آؤں تو آپ فری ہیں ٹائم دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ لائیو کریں یا پھر کوئی انٹرویو وغیرہ ریکارڈ کریں تو ایدر نے بولا یار ابھی آج پتہ نہیں ہے میں آپ کو کال پہ بتاتا ہوں تھوڑا سا میرا کام باقی ہے جو کہ میں کام کرتا ہوں جو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں پر جنہ کے پاس کام کرتا ہے وہ بھی اللہ نہیں کرتے کہ مطلب ہر ٹائم وہ انٹرویوز وغیرہ دیتا رہے یا لائیو بیٹھا رہے تو اس کو بھی اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ روزانہ فری نہیں ہوتا لیکن اس نے بولا ہے کہ اگر آج میں فری ہوا تو آج انشاءاللہ ہم لائیو کریں گے اور آج نہیں ہوا تو پھر کل تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گا ٹریک پر تو وہ ڈیوٹی بھی میں کرتا ہوں چھوڑی نہیں ہے یہ ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں یہ تھوڑا بہت کام کی سلسلے میں چھوٹی گاڑی آنا جانا کبھی کہیں ویڈیوز کے بارے میں کوئی ویڈیوز بنانا جائے ریکارڈ کرنا لیکن ڈیوٹی ابھی میں سٹل کر رہا ہوں اور آپ بھی دعا گیا کریں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کردیں اور ویڈیو کو ایک لائک کردیں ملیں گے کسی نئے دن کسی نئے بھی لاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ